تو یوکرین کے خلاف ابھی بھی روس پوری طاقت سے لگاتار حملہ کر رہا ہے اور اس نے اب اپنا دھیان پوروی یوکرین پر لگایا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ دونے سلوہان ساک جس کا ذکر ہم کر رہے تھے اسے یوکرین سے الگ کرنا مقصد ہے روس کے اسی حملے سے نپٹنے کے لئے امریکہ نے یوکرین کو اسی ڈالر کی مدد کی پشکش کی ہے اور اس مدد میں ایک بہت بڑا حصہ ہتھیاروں کا ہے روس نے امریکہ اور نیٹو کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر اس کے سین ی واہن یا ویمان یوکرین کے سیمہ میں دکھائی دیئے تو انہیں اڑا دیا جائے گا تباہی مچانے والے یہ وہ ہتھیار ہیں جن کی یوکرین کو اس وقت سخت ضرورت ہے ید کے پچاس میں دن بھی روس کی شکتشالی سینہ کے آگے اگر یوکرین اب تک ٹکا ہے تو انہی ہتھیاروں کی بدولت یوکرین کے راستپتی زیلنسکی نے امریکی راستپتی جو بائیڈن سے فون پر بات کی انہوں نے ہتھیاروں کی پوری لسٹ جو بائیڈن کے سامنے رکھی اسی لسٹ پر غور کرنے کے بعد جو بائیڈن نے 800 ملین کی مدد کو منظوری دی اور یہ مدد انہی ہتھیاروں کی شکل میں یوکرین کو ملنے والی ہے پنٹاغن کے پروکتہ جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تب سکرین پر وہ پوری لسٹ نظر آ رہی تھی جس میں یوکرین کو دیے جانے والی ہتھیاروں کا پورا گیورہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں 155 ایم ایم کی آپ کو بتا دیں کہ زیلنسکی نے جو بائیڈن کو خون کر کہا کہ روس پوروی یوکرین کے ڈون باس میں بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین کو اپنی رکشہ کے لیے جلد ہتھیار چاہیے جواب میں بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یوکرین کے ہر سمجھو مدد کرے گا امریکہ یوکرین کو کئی دمدار ہتھیار مہیا کر آئے گا وادچیت ختم ہوتے ہی جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے پہلے سے نردارت مدد کے فنڈ میں سے 800 ملین ڈالر دینے کا فیصلہ کیا یہ مدد زیادہ تر ہتھیاروں کی شکل میں یوکرین کو مل رہی ہے امریکہ سے ویمانوں کے ذریعے یہ ہتھیار پولین یا پرشمی یوکرین کے ہوای اڈے پر اتارے جا رہے ہیں ان میں وہ گھاتک سٹنگر اور جیولین میسائل کے خیب شامل ہے جو روسی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے پر کھچے اڑا رہی ہے روس کو یہ مدد ناغوار گزری ہے اور اب اس نے امریکہ سمیت تمام پرشمی دیشوں کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے سین وحن یوکرینی سیما کے بھیتر یا آس پاس پھٹکے تو روس انہیں بخشے گا نہیں آج تک جو